موبائل رپیرنگ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پہلو سودا اور آج یہاں پہ آیا کیا اور یہاں آتی ہی نقصان ہو گیا نقصان کیا ہوا کہ میرا موبائل یہاں پہ گر گیا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آج کا جو ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ ہم موبائل رپیرنگ پہ کر رہے ہیں تو کم اسکم اتنا تو مجھے فائدہ ضرور ہو جائے گا کہ یہاں پہ میرا موبائل جو ہے رپیر ہو جائے گا تو آج کا پروگرام جو ہم کر رہے ہیں وہ بسکلی موبائل رپیرنگ پہ کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو موبائل سارفلن کی تعدادہ وہ بڑی تیز سے بڑھتی جا رہی ہے جب موبائل سارفلن بڑھیں گے تو ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے کہ موبائل بھی بڑھیں گے یہاں پہ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کے ہاتھ میں چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر اس کے ہاتھ میں ایک سیل فون ضرور آپ دیکھتے ہیں تو اب جب جب سیل فون آئے گا تو خراب بھی ہوگا گرے گا بھی چھوٹے گا بھی اور اس کے لئے ریپیرنگ کی ضرورت بھی پڑے گی تو آپ لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ جو ہے ای میلز کی ہمیں اپنے میسیجز بھی بھیجے ہمیں فیس بک پہ بھی آپ نے پیج پہ بت بولا کہ ایک پروگرام کم از کم اس کے اوپر ضرور کریں کہ کس طرح سے موبائل ریپیرنگ کی جاتی ہے تاکہ لوگ وہ سیکھ سکیں اور اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار کر سکیں اور ہماری کوئی کاروبار ضرور سیکھیں تو آج کا جو ہم کاروبار لے کے آ رہے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ موبائل ریپیرنگ کی جو آپ ٹریننگ حاصل کر لیں تو اس سے آپ ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور اس چھوٹے سا کاروبار کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں یہ اس تمام چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو مٹی یعنی کہ میمن انڈسٹریل جو انسٹریٹ ٹیکنیکل انسٹریٹوٹ ہے ان کے جو ہیں چیف آپریٹنگ آفیسر شاہب صاحب موجود ہے اسلام علیکم شاہب صاحب علیکم السلام علیکم شاہب صاحب ویسے آپ کی انسٹریٹوٹ میں تو ماشاء اللہ سے بہت ساری چیزوں کو جو آپ ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جو موبائل جو ہے ریپیر کی جو ٹریننگ ہے اس میں کتنا زیادہ روشان نظر آ رہا ہے دیکھیں آج کل جبکہ بے روزگاری ہمارے خاص طور سے نوجبان تپکے میں کافی زیادہ ہے لوگ جوب کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں تو اس ہمارے جو صورتحیال کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو سپانسرز انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ لوگوں کو بجائے نوکریوں کی طرف بھیجنے کے ان کو ان کے ہاتھ میں ہنر دیا جائے کوئی نہ کوئی ایسا جس سے کہ وہ سیلف امپلائیڈ بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے اس میون انڈسٹریل ان ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں بہت سارے وکیشنل کورسز ہم نے شروع کی ہیں جو کہ شورٹ ٹرم کورسز ہوتے ہیں اور شورٹ ٹرم کورسز بھی ہم نے اس لیے کیے ہیں تاکہ جلد سے جلد وہ لڑکا جو ہے وہ کارا مت بن جائے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے خاندان کے لیے سب کے لیے تو موبائل موبائل فون ریپیرنگ ایک ایسا ہی بلکل ہونر ہے جس کی کے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اتنا اور دن بہ دن جو ہے بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے لاکھوں کروڑوں موبائل فون ہیں اور وہ ظاہرہ خراب بھی ہوتے ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے والا بھی ہونا چاہیے اور دیکھا بھی یہ گیا ہے کہ ہمارے جو سٹوئنٹس یہاں پہ ہیں وہ اکثر اپنا کورس ختم ہونے سے پہلے وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں کام شروع کر دیتے ہیں یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اور کم از کم شاب صاحب میرا موبائل یہاں پہ آتے ہی ٹوڑی ہے تو کم از کم اس کو ریپیر ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا بلکل انشاءاللہ بہت بلکل مجھے تو ذکینی طور سے یہاں پہ فائدہ ہو رہا ہے کہ میرا ٹوٹا ہوا جو موبائل ہے یہ ریپیر ہو جائے گا لیکن ساتھ ساتھ میرے فائدہ میں صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھتا بلکہ میری پوری ٹیم جو ہے صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھتی بلکہ ہم آپ کا فائدہ زیادہ دیکھ رہے ہوتے اور آج کا جو پروگرام کرنے کا ہمارا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اس قابل بنا سکیں کہ آپ اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار کر سکیں اور اب ہم آپ کو ایک ایسا اعلان کرنے جا رہا ہوں میں جو ہمیشہ کرتا ہوں لیکن آج چھوٹا سا مختلف یہ اعلان ہے اور وہ یہ کہ مٹی جو ہے ہمارے ساتھ مل کے سین بی سی پاکستان کے ساتھ مل کے کوشش کر رہی ہے کہ ہم ایسے لوگ کو سامنے لے کے آئیں جو ضرورت مند ہیں اور چاہتے ہیں اس طرح کی ٹریننگ حاصل کریں لیکن ان کے پاس وسائل موجود نہیں ہیں تو آج کے دن ہم آپ کو خوش خبری دیتے رہیں کہ کراچی سے کال کرنے والے جو چھے خوش نصیب ہوں گے ان کو ہم دیں گے فری ٹریننگ لیکن فری ٹریننگ کے لیے ایک میری آپ سے درخواست ہے کہ کوشش کریں کہ صرف وہی لوگ کال کریں جو واقعی حقدار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور چاہتے ہیں اس کو سیکھنا کیونکہ اگر آپ صرف اس وقت سے کال کر رہے ہیں کہ جناب آپ کو یہ ٹریننگ کے لیے جو ہے صرف آپ سامنے آجائے آپ بات ضرور کریں آپ ہم سے جو کہنا چاہتے ہیں آپ وہ ضرور کہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ جو حقدار ہے اس کو حق ملے کیونکہ ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم صرف حقداروں کے لیے جو ہے جو چاہتے ہیں جو واقعی چاہتے ہیں کہ اپنا چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کرسکیں اور ایک کام کاروبار شروع کرسکیں ان کو ہم سامنے لائیں تو میرے خیال میں اب یہ باتیں تو کافی ہو گئی ہیں اب ساتھ ساتھ ہم کالرز جو ہے ہمیں جوائن کرتے رہیں گے ان سے ہم بات چیت کرتے رہیں گے میں ذرا آج کا پروگرام جو ہے کا فائدہ اٹھاتا ہوں اور اپنا موبائل بھی جو ہے ریپیئر کراتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہاں پہ ہم بات کریں گے سٹوڈنٹ سے کہ وہ سٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں وہ سٹوڈنٹس کا کیا کہنا ہے کتنے ویسے عرشی کی ٹریننگ ہوتی کچھ یہ تو بتائیں جناب یہ تین مہینے کی انٹینسیف ٹریننگ ہوتی ہے جس میں سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ پریکٹیکلز ہوتے ہیں اس میں ان کو تھوڑی بہت الیکٹرونکس کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے اس کے کامپوننٹس کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور پھر موبائل کو ریپیئر کرنا اس کے کامپوننٹس کو ٹھیک کرنا یا اس کے کامپوننٹس اگر خراب ہو گئے ان کو چینج کرنا یہ سب یہاں پہ ان کو سکھایا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ تری منز کی ٹریننگ کے بعد آرام سے جو ہے آپ موبائل سے ہی کر سکتے ہیں بالکل بالکل آرام سے موبائل سے ہی کر سکتے ہیں موبائل ٹریننگ کا ایک وہ ایک لیولز بنے ہوئے جس میں لیول ون ٹو ٹری فور تک ہیں اور ہم جو ہیں وہ لیول فور تک ان کو ٹریننگ دے دیتا ہے یعنی اس کے بعد وہ ہر قسم کی آہ خرابی موبائل کی وہ آہ لڑکا ٹھیک کر سکتا ہے ٹھیک ہے میرا قلب میں اب چلتے ہیں ڈائریک جو ہے انسٹرکٹر کے پاس جو ہمیں سکھائیں گے اور کوشش کروں گا کہ میں ابھی ان سے کچھ سیکھ لوں اور ان کا نام کیا ہے ان کا نام ہے آریف علی صاحب تو آریف علی صاحب کے پاس سکتے ہیں جناب چلیں آئیے اور آپ بھی آپ کی ٹریننگ ہمیں سٹارٹ کر دیتے ہیں السلام علیکم آریف صاحب کیسے ہیں آریف علی صاحب آریف علی صاحب ہمارے انسٹرکٹر ہیں جناب جو یہاں پہ بہت سارے بچے ہیں ان کو یہاں پہ سکھا رہے ہیں اور یہاں پہ کچھ جناب ہمیں بھی سکھائیں گے ایک تو بڑا مسئلہ ہو گیا آریف صاحب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ میرا یہ جو موبائل ہے نا یاد یہ ٹوٹ کے گر کے ٹوٹ گیا اچھا اب یہ صحیح کیسے ہوگا یاد یہ صحیح ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا یہ تو انشاءاللہ ہمارے سٹوڈنٹ ہی آپ کو رپیر کر کے دے سکتے ہیں ابھی رپیر ہو جائے گئی ہیں انشاءاللہ اس کو ابھی بھی رپیر کر سکتے ہیں جناب کونسا سٹوڈنٹ ہے یہ اتنا مایاناز آپ کا بہترین سٹوڈنٹ کونسی کو بھی دے سکتے ہیں لیکن اس میں میں ان کو دیتا ہوں جو ہمارے سب سے ٹی نیجر ہمارے سٹوڈنٹ ہیں اچھا تو انشاءاللہ اب ان کی پرفارمنس آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ باقی سٹوڈنٹ کیا پرفارم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے صحیح جناب آپ ان کو دے دیں اور ہم اپنی باتشیت کا سطرہ شروع کریں گے یہ ہمارے جو ہے انسٹرکٹر ہیں اور ان سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں ایک تو کال کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے فری ٹریننگ یعنی کہ آریس صاحب جو ہے ٹریننگ دیں گے آپ کو فری چھے لوگوں کی ٹریننگ ہے لیکن میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ ایسے لوگ واقعی جو واقعی یہ سیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کریں وہ کال کریں اور آپ ویسی بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کوئی یعنی کہ کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو مرضی ہے آپ یہاں پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ پروگرام ہی آپ کا ہے تو آریس صاحب جیسے کہ شاہب صاحب بتا رہے تھے کہ جناب آہ تین مہینے کے اندر جو ہے یہ ٹریننگ ہو جاتی ہے تو تین مہینے میں جو بھی بچے آتے ہیں کیونکہ ذہر سے بات ہے ہر ایک کا ذہن یقصہ نہیں ہوتا تو تمام کے تمام کر لیتے ہیں تین مہینے میں اتنا آپ بیلنس کر کے بھیجتے ہیں ان کو کہ باہر جا کے وہ آرام ٹھپ نے کاروباری شروع کر سکتے ہیں چھوٹے تھے سر اس وقت ہمارا جو ریشو ہے مور دن نائنٹی پرسنٹ سٹوڈنٹ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہاں سے فل فریش رپیرنگ سیکھ کر جاتے ہیں اور جو ٹین پرسنٹ جو ہمارا میں نہیں کاؤنٹ کر رہا ہوں اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ پر لیب نہیں لے رہے ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ بس یہی ریزن ہوتا ہے کہ وہ ٹین پرسنٹ سٹوڈنٹ جو ہیں لیس ہو جاتے ہیں جو نہیں سیکھ پاتے ہیں آدھروائیس نائنٹی پرسنٹ سٹوڈنٹ ہمارے ایسے ہوتے ہیں اور ابھی بھی ڈیورنگ ٹریننگ ہی بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہ پروفیشنلی کام شروع کر چکے ہیں اور بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کئی فون رپیر کر چکے ہیں ابھی تو ٹریننگ ہمارے کنٹینیو ہیں یہ کورس مکمل نہیں ہوا ہے تو اس میں کئی سٹوڈنٹ ہمارے ایسے ملیں گے آپ کو جو ابھی بھی کام کر رہے ہیں علی بھائی میرا خیال میں آپ کے ایک ہم نام نے جو ہے یہاں پہ ہمیں پہلا کالر بن کے جو ہے کال کر لیا اور علی صاحب جو کراچی سے ہیں وہ پہلے ہمارے وہ کالر ہیں آہ زبیر عباسی ساری زبیر عباسی ہیں جو کہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں زبیر صاحب سے بات چیت کر لیتے ہیں میرا خیال میں اسلام علیکم زبیر صاحب اللہ علیکم السلام علی صاحب زبیر صاحب اپنا ٹیلی ویژن کا وولیم بند کر دیں گے تو آپ ہمیں پروپر سن سکیں گے ہم بھی آپ کو طریقے سے بات کر سکیں گے پروپر بھائی بات کر رہا تھا کہ اس کی کورس کی اس میں بہتا تھا اس کے ایڈرس کی ذرا جی عباسی صاحب کیا کہنا چاہیں گے ہلو اسلام علیکم عباسی صاحب کیا کہنا چاہیں گے عباسی صاحب کو میرا خان میں تھوڑا سے پروپلم ہو رہا ہے ہماری آواز سننے کے اندر عباسی صاحب کیا ہو گیا آپ پہلے کالر بنے ہیں آپ وہ تو فوراں فوراں جو ہے جو شیلہ ہو کے جو ہے ہم سے بات کرنی چاہیے اور ایک میں تھوڑا سے درخواست کروں گا کہ ایک جو پروپلم ہمیں ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پروپر آواز اس لیے اسی نہیں آتی کہ آپ کو ٹیلی ویژن کی جو آواز جو ہوتی ہے وہ آپ نے ساتھ ساتھ لگائی ہوتی ہے جی اب باسی صاحب کیا کہنا چاہیں گے جی جنار یہ کہاں ہوتی ہے یہ میں آپ کو ابھی بتایتا ہوں جو انسٹرکٹر ہیں یہ وہ آپ کو بتا دیں گی جی کہاں ہوتی ہے ٹریننگ ذریعے بتائیں یہ ٹریننگ ذریعے کورنگی نمبر پانچ سوک سینٹر نمبر تھری یہاں پر میمنٹ انڈسٹریل ٹیکنکل انسٹیٹیوٹ یہاں یہ آجائیں دونوں آپشن ان کے پاس مولننگ اور آفرنون تو مولنن بیر صاحب اب تو آپ کو ایڈریز بھی مل گیا اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا چیز ون کی ہے جی ہاں جی ہاں شکریہ اچھا اس کے ویسے ایک بات پچھتی تو اس نے کہا کہ موبائل فون انلو باہر سے جو موبائل فون آتے ہیں انلوک اور لوگ کرنے کا بھی سنسلو سکاتے ہیں کیا یہ آپ کو ساری چیزیں کریں گے ساری چیزیں آپ کو ایک دم سے نہیں بتائیں گے آپ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو یہ ہم ساری چیزیں بتائیں گے لیکن اس کے لئے پورا پروگرام دیکھنا پڑے گا جناب اگر ساری چیزیں ہم ایک ہی دفعہ بتا دیں گے تو پھر مزہ کیا رہے گا تو پورا پروگرام دیکھیں اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو اب آسی صاحب تو کب آ رہے ہیں آپ ٹریننگ سیکھنے کے لئے کبھی مجھے بلائیں گے کہاں سے کانٹیک کروں کس سے کانٹیک کروں بتا دیئے آپ کو کچھ کانٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا نمبر ہمارے پاس لکھوا دیں ہماری ٹیم کے پاس وہ آپ سے خود رابطہ کر لے گی اور آپ کو جو ہے عارف علی تک جو ہے پہنچا دیں گی جو آپ کے انسٹرکٹر ہونے والے ہیں کچھ کہنا چاہیں گے عارف صاحب سے بس شکریہ ان کا میں شکریہ ان کا ملکہ سکائیں گے تو بیسی یہی کہہ سکتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ شکریہ کرتے ہیں آپ کو کیا کہنا چاہیں گے بہت شروع کر رہا ہے اور انشاءاللہ میں تو ویٹ کر رہا ہوں کہ یہ جس دن جوائن کریں گے او دن سے ان کی ٹریننگ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے ابازی صاحب تو انشاءاللہ جلد آپ بھی یہاں پر ٹریننگ کر رہا ہوں گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکیں گے میرے خیال میں آپ باتوں کا سسائے شروع کرتے ہیں اور یہاں پر پوچھتے ہیں ٹریننگ کے لئے اگر میں چھوٹا سا بزنس کے حوالے سے بلکہ بزنس سے پہلے میرے خان میں ٹریننگ کی بات کر لیتے ہیں ٹریننگ کن فیزز میں ہوتی ہے ذرا یہ تھوڑا سا آپ بتائیے اس میں سارا ہمارا کیونکہ سٹوڈنٹ ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ بالکل زیرو لیول پر ہوتے ہیں یعنی بالکل ان کو نوہاو نہیں ہوتی ہے الیکٹرونک کی تو ٹریننگ ہماری جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیسک الیکٹرونک سے یعنی بیسک الیکٹرونک ان کی پہلے ہم بناتے ہیں بیسک الیکٹرونک کے ان کے پریکٹیکل ہیں پروجیکٹس ہیں وہ سٹوڈنٹ بناتے ہیں اور اس میں سارے کانسپٹ میں سٹوڈنٹ کی کلیر ہوتے ہیں کہ الیکٹرونک بیسکلی ہے کیا اس کے بعد پھر ہماری ٹریننگ شروع ہوتی ہے ہارڈوئر کی جس میں پہلے سوفٹ سے کلاس ہوتی ہے سارویسنگ سے ہم لوگ سٹارٹ لیتے ہیں اس کے بعد پھر سٹوڈنٹ کو سکیمیٹک ڈائیگرام کی ٹریننگ ہے یعنی موبائل فون کو اکارڈنگ ڈائیگرام کس طرح سے ریپیئر کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر ہارڈوئر ہے جس میں آئی سی یعنی لیویل فور تک موبائل فون بجھے لیویل فور تک ہم لوگ میں لیویل فور تک جو ہے ٹکڑے ٹکڑوں میں ہم جائیں گے یہاں پہ لینی ہے میں چھوٹی سی بریک لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک آپ کو بتا دوں یہ جو موبائل کا ہم جو آج آپ کو سکھا رہے ہیں کہ ریپیئر کیسے ہوتے ہیں نیکس کسی پروگرام میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو موبائل کے حوالے سے بھی تھوڑے سے اچھے اچھے سے گفٹس کے اناؤنسمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی اس کے لیے تھوڑا سے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا فیل وقت کے لیے لینے چھوٹی سی بریک اور جلدی سے واپس آئیں اور دیکھتے رہیں پہلا سودا